حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ اچانک بارش باران رحمت ہونے لگی حضور علیہ السلام آپ اپنی جگہ پر سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے اور باہر جا کر بارش میں کھڑے ہو کر جہاں بارش ہو رہی تھی آپ نے ایک مبارک عمل کیا حضور علیہ السلام نے اپنے بدن پر سے کپڑا پیچھے ہٹا لیا اور بارش کے مبارک قطرے حضور علیہ السلام کے بدن کے اوپر پڑنے لگے دوستانی زیوکار اس عظیم بارش کے بھی کیا کہنے کہ جس کے لیے حضور علیہ السلام خود باہر تشریف لے کر آئے اور پھر اس بارش کے مبارک قطرے جب حضور علیہ السلام کے بدن کے اوپر پڑے ہوں گے تو پھر میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ اس بارش کی برکتوں میں مزید اضافہ ہوا ہوگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی سہنا یہ مبارک عمل آپ نے کیوں کیا ہے کہ بارش کے لیے آپ باہر تشریف لے کر آئے اور پھر بارش کے قطرے آپ کے بدن کے اوپر پڑ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس میں اس بارش کے لیے باہر کیوں نہ آؤں اس بارش کے قطروں کو اپنے بدن پر کیوں نہ لوں جو بارش میرے اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہے تو پتا چلا کہ بارش اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تمام جانور تمام حیوانات تمام چرند پرند ہر کوئی انسان پرشان دکھائی دے رہا ہوتا ہے سب کے چہرے مرجائے سے ہوتے ہیں ہر ایک کی آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ مولا بارش عطا فرما پھر جب بارش ہوتی ہے تو تمام کے چہرے پھول کی طرح کھل جاتے ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تُو نے باران رحمت بارش عطا کی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو وہ بارش کو نہ پسند کرتے ہیں اور بارش کے خوبصورت مناظر دیکھنے کی بجائے وہ اپنے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے تمام کام کاج چھوڑ دیتے ہیں کہ جی بارش ہو رہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو خوبصورت لمحات ہوتے ہیں بارش میں بھیگنا اور بارش کے خوبصورت جو مناظر ہیں ان کو دیکھنا ان مناظر کو یہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں یاد رکھیے گا کہ بارش میں سکون ہی سکون ہے بارش میں چلنے والی جو تھنڈی تھنڈی ہوا ہوتی ہے جیسا کہ ابھی بھی چاہ رہی ہے اور تھوڑی تھوڑی سی بارش بھی ہو رہی ہے یہ تھنڈی تھنڈی ہوا جلد کے لیے نہایت ہی مفید ہے بارش کی خوشبو دماغ کو پرسکون کر دیتی ہے المحتصر احباب زیوکار بارش بدن کو نرم ہوا کو قدورت سے پاک اور ان بلاؤں کو جو درحتوں اور ذرات پر نازل ہوتی ہیں جن میں مختلف بیماریاں جراسیم وبائیں شامل ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتی ہے اس لیے بارش کے جو حبصورت لمحات ہوتے ہیں حبصورت مناظر ہوتے ہیں ان کو ضائع مت کیجئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہا کریں کہ مولا ہمیں وہ بارش عطا فرما جو ہر حوالے سے ہمارے لیے جانوروں کے لیے سب کے لیے مفید ہو اور ایسی بارش ہو کہ جو رحمت ہی رحمت ہو